تعلقہ میں روزگار کے انیے کوئی افسر نہیں ہے کیونکہ جب لوگ بڑی ماترہ میں مکہ کی فصل اگا رہے ہیں کیونکہ مکہ کی فصل کی لاغت کم ہوتی ہے اس لئے مکہ اتپادن کے مادیم سے روزگار کی افسر اپلیفت ہوتے ہیں چامورشی تعلقہ میں چاول کپاس اور سویابین کی کھیتی کی جاتی ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں سے پراکتک عبداؤں کے قارن ان فصلوں کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ سرکہ سمیدنشیل نہیں ہے مہنگائی کے قارن خان مستوری بیچ کی اٹنا شک آدھی کے دام بڑھنے سے آئے کم اور خرچ ادھک ہو رہا ہے جسے کسان عارتک سنکٹ میں ہے اس فصل میں گھاٹا مکہ ایک فصل کے روپ میں وکست ہو رہی اور بہت ساری روزگاہ پردان کر رہی ہے کئی شیطروں میں مکہ کا اپیوگ پشو کے چارے کے لیے اناج کے روپ میں اور انیے دالوں کے وکلپ کے روپ میں کیا جاتا ہے مکہ کی بھوسی اور بھوسی پیٹو لوگوں کے لیے بھوجن بنانے کے لیے کام آتی ہے جبکہ مکہ کی گھاس یعنی پتیاں پشو کے لیے اتن چارے کے روپ میں اپیوگ کی جاتی ہے گاووں اور کزبوں میں مکہ بڑی ماترہ میں بک رہی ہے نکت آئے سے پریوار کو آجیوی کا چلانے میں مدد مل رہی ہے اس کا اپیوگ سوپ کٹلیٹ وڑا اپما بھاجی کھیر دانی اوصل حلوہ آدھی بنانے میں کیا جاتا ہے کسانوں نے اس فصل کی اور رکھ کیا ہے اور یہ پریابت روزگاہ پردان کر رہی ہے اس لئے ورش 2022 میں چاموشی تعلوکہ کے 688 کسانوں نے تعلوکہ اور بکری سنگٹن کیندر کے ساتھ پنجی کرن کر آیا جن میں سے 215 کسانوں نے مکہ کی فصل بیجی ملچیرہ تعلوکہ کے 243 کسانوں میں سے 34 کسانوں نے اپنی مکہ کی فصل بیج دی ہے جبکہ سنگٹن نے چاموشی کیندر میں 16712 کونٹل اور ملچرہ میں 315 کونٹل مکہ خریدا ہے جسے مکہ اگانے والے کسانوں کو کافی ویتیے لاب ہوا ہے گیلا دانے دار مکہ بیچا جا رہا ہے سڑک پر بکری کے لیے چلرز دوارہ بیچا جاتا ہے جس سے روزگار بھی پیدا ہو رہا ہے چاموشی سے بی سی این نیوز کے لیے بابن وڑٹیوار کی رپورٹ